دوستو پتھان کو افغان کہتے ہیں افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیے کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی پتھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پتھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پتھان قوم ارجینیہ کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیہ کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پتھان ہم میں سے ہیں کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیہ سے ہندوستان کی طرف چل پڑے اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پتھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یہ پختون تو جواب ہوگا کہ میں پانچ ہزار سال سے پختون ہوں اور چودہ سو سال پہلے مسلمان ہوں دوستو اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پتھان کیوں کہا جاتا ہے تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے بطان خواتینوں حضرات بطان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا یہ لفظ جب برے سغیر پہنچا تو بطان سے پتھان ہو گیا اور اگر ان کی تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون مکامی زبان میں پختون اور اردو میں پتھان